پیارے طالب علم آج ہم آپ کی درسی کتاب گلستانِ عدب جیسا کہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے کام وطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا پہلا سبق حصہِ نصر سے ہے جس میں داستان کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی آئیے آغاز کرتے ہیں داستان داستان دیکھئے گا کسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں داستان عام طور پر ایک طویل اور مسلسل قصے کو کہتے ہیں داستان جو ہوتی ہے ایک مسلسل اور طویل یعنی لمبا قصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جس میں واقعات کو پرکشش انداز میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے پیش کیا گیا ہو کہ پڑھنے والے کی دلچسپی اور تجسس برقرار رہے ہیں تجسس جسے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دلچسپی کے معنی میں اور اس میں جگیا سا جسے کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اور اس میں برقرار رہنا چاہیے دلچسپی انٹریسٹ وغیرہ اس میں ہو تو بہت اچھی سی داستان کہلائے جا سکتی ہے اور وہ یہ سوچتا رہے کہ اب کیا ہوگا یعنی اس کو اس طرح سے جیسے جیسے وہ قصے کو پڑھتا جائے اس میں دلچسپی پیدا ہوتی جائے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اب کیا ہوگا داستان میں عام واقعت کے علاوہ معفوق الفطرت معفوق الفطرت کیا ہوتا ہے معفوق الفطرت وہ واقعات جسے عقل تسلیم نہیں کرے انسانی عقل جو ہوتی ہے وہ جو سامنے نظر آتا ہے جو سچ ہوتا ہے اسی کو تسلیم کرتی ہے لیکن معفوق الفطرت وہ ہوتی ہے کہ جیسے کیا انسان ہوا میں اڑا ہوا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں معفوق الفطرت ہوتی ہیں واقعات بھی پیش کیے جاتے ہیں اس میں جن پری اور دیو وغیرہ کے حیرت انگیز کارنامے اور ایسے حادثات جو انسانی فطرت سے بعید ہو یعنی انسانی عقل اسے تسلیم نہیں کر سکتی ہو ایسے واقعات بھی داستان میں پیش کیے جاتے ہیں بیان کیے جاتے ہیں خسن و عشق کی رنگین باتیں شہزادوں پریوں کی ملاقاتیں عشق کی باتوں میں چھوٹی بڑی وارداتیں پیچیدگیاں الجھنے حیرت و استجاب کے طویل سلسلے زبان و بیان کی دلکشی اور لطافت داستان کے وہ لازمی اجزاء ہیں جو قاری کے لیے دلچسپی و دلبستگی اور مسررت کا سامان فراہم کرتے ہیں یہ جو باتیں ابھی ذکر کی گئیں اس میں یہ باتیں وہ ہیں جو داستان کو بہت اچھا دلچسپ اور دلفری بنانے میں کام آتی ہیں یعنی جن و پری اور دیو کی باتیں شہزادوں کی باتیں شہزادیوں کی باتیں ان کے عشق کی داستان ان کی عشق کی باتیں ان میں ہونے والے مسائل اور ان کا حل اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ آدمی دلچسپی کے ساتھ وہ داستان مکمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے عام طور سے داستانوں کے اندر قصوں کے کئی سلسلے ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے قصہ در قصہ کوئی نہ کوئی سلسلہ چلتا رہتا یعنی ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہوئی اور اس طرح سے مربوط ہو کر کے چلتے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ربط ہوتا ہے وہ داستان مقبول ہوتی ہے یا ایک قصے کے اندر دوسرے کئی قصے بیان کی جاتے ہیں یعنی ایک سے دوسرا قصہ ملا ہوا ہے اور اس میں ہی دوسرا قصہ اور شروع ہو جائے یہ داستان کی خوبی ہے تاریخی اعتبار یعنی historical جسے کہا جاتا ہے یعنی اعتحاس اک درشتی تاریخی اعتبار سے داستان اہدے وسطہ یعنی بیچ کا پیرڈ جسے کہایں درمیانی پیرڈ کی یادگار ہے انسانی فطرت کا تقاضہ ہے کہ وہ آفیت کا ایسا گوشہ تلاش کرتی ہے انسانیت جو ہے ایسا بھلائی کا گوشہ یعنی کونہ تلاش کرتی ہے جہاں اس کو تسکین اور مسررت کا سامان میسر ہو جہاں پر اس کو تسکین بھی ملے اور عیش و عشرت اور سکون میسر ہو جہاں سکون ملے وہ چیزیں تلاش کرتی ہیں اور جو اس کے خوابوں کی تعبیر ہو اور جو وہ سپنے جو خواب جو ڈریم دیکھتا ہے اس کی تعبیر بھی اس کے اندر موجود ہو اور اسے دنیا کے تفکرات سے نجات دلا سکے اور اس کے جو دن میں کام کرتا ہے رات میں جو کام کرتا ہے اور اس کو زندگی کے فکر لاحق ہوتے ہیں فکر ہوتی ہیں تو ان سے ان کو نجات دلا سکے تفکرات یعنی فکر کی جمع اور یہ ضرورت داستان پوری کرتی ہے تو یہ ساری کی ساری ضرورت جو ہیں وہ داستان پورا کر دیتی ہے قدیم زمانے میں داستان گو شاہی درباروں سے وابستہ ہوا کرتے تھے پرانا زمانہ تھا اس میں بادشاہ ہوتے تھے راجہ ہوتے تھے ان کے دربار میں جو ہے داستان گو جو داستان سنایا کرتے تھے یا داستان لکھا کرتے تھے وہ وابستہ ہوتے تھے وہ جڑے ہوئے رہتے تھے ان کو ایک طرح سے نوکری ملا ہوا کرتی ہے اور وہ داستان سنایا کرتے تھے وہ داستانے سنا کر بادشاہوں کا دل بہلاتے تھے داستانے سننے اور سننے کا رواج عوام میں عام تھا جو پبلک تھی جنتہ تھی اس میں بھی یہ داستان سننے اور سننے کا رواج جو تھا عام تھا اردو زبان کی بہت سی داستانیں سنسکرٹ سے ماخوز ہیں سنسکرٹ زبان جو بہت بڑی زبان ہے بہت ماللار زبان ہے جسے کہا جا اس میں بہت سارا سرمایہ بہت ساری دولت ہے تو اس میں عدبی سرمایہ جسے کہا جائے گا بہت ہے اس سے بہت سی داستانیں لی گئی ہیں ماخوز ہونا لیا جانا یہ داستانیں عرب و ایران پہنچی عربی و فارسی میں ان کے ترجمے ہوئے پھر ہندوستان واپس آ کر وہ اردو کے قالم میں نمدار ہوئی یہاں سے کچھ داستانیں عرب و ایران چلی گئی وہاں پر ان کے ترجمے ہوئے اور اس کے بعد پھر واپس ہندوستان آئی اور یہاں اردو کے اندر ان کے ترجمے ہوئے اور پھر وہ یہاں پر الگ طریقے سے سامنے آئیں بیتال پچیسی کلیلہ و دمنا سنگہ حسن بتیسی توتہ کی کہانی اور گلے بکاولی وغیرہ اسی قبیل کی داستانیں ہیں یہ جو نام میں نے لیے کلیلہ دمنا بیتال پچیسی سنگہ حسن بتیسی گلے بکاولی توتہ کی کہانی اس طرح سے یہ داستانیں ترجمے ہو کر کہ ہمارے سامنے واپس آئیں اور یہ ان کا نام لینا ہمیں بہت ضروری ہے کہ یہ داستانیں ہندوستان کی داستانیں ہیں کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جو عرب و ایران میں پیدا ہوئیں ہندوستان آئیں اور یہاں ان کے ترجمے ہوئے مثلا سبرس سبرس ایک بہت اچھی داستان ہے علف لیلہ وغیرہ ان کے علاوہ کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جو شاید ایران سے آئی ہوں اس کے علاوہ بھی کچھ داستان ہیں جو ایران سے آئی ہوں لیکن ہندوستان میں زبانی طور پر سنانے کے دوران بہت بدل گئی ہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز سنائی جاتی ہے اب نظم کی تو بات یہ ہے یا گیت کی بات تو یہ ہے کہ وہ ہو بہوس یاد کیا جاتا ہے لیکن داستان یا کوئی بات جسے آپ گدے بھاگ کہتے ہیں وہ سنانے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے تو جو ایران سے داستانیں آئیں یا عرب سے داستانیں آئیں وہ جب سنائی گئیں یا لکھی گئیں تو ان میں کچھ یا بہت زیادہ تبدیلیاں اس میں ہو گئیں اور وہ یہیں کی ہو کرے گئیں اور انہوں نے مقامی رنگ اختیار کر لیا یعنی مقامی استھانی ہے لوکل اور رنگ اختیار کر لیا اور وہ یہاں کی ہو کرے گئیں ان میں داستان امیر حمزہ اور خاص کر اس کی ایک طویل داستان تلس میں ہوش ربا بہت مشہور و مقبول ہے تلس میں ہوش ربا اسی طرح کی داستان ہے جو تھی تو بہار کی لیکن یہاں کی مقامی بولیوں میں شمار ہو گئیں اور مقامی طریقے سے اس کو سنایا گیا اور اس کو لکھا گیا میر امن کی داستان باغ و بہار بھی اسی سے باقوس تھی باغ و بہار جو کتاب ہے بہت مشہور کتاب ہے اردو ادب کی جس کو میر امن نے لکھا تھا وہ بھی اسی سے ماخوز اسی سے لی گئی ہے لیکن دراصل اردو کی داستان بن کر بہت مقبول ہوئی ہے تو وہاں کی لیکن یہ اردو کی داستان بن کر کے بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے کچھ داستانیں جیسے فسانہ اجائب سروش سخن رانی کیت کی کہانی وغیرہ اصلاً اردو ہی میں لکھی گئی ہیں یہ داستانیں جو ہیں یہ واقعی اردو کی داستانیں ہیں کیونکہ یہ اردو میں ہی لکھی گئی ہیں کسی سے ترجمہ نہیں کیا گیا یہ کتاب ہے اگرچہ داستان کی تاریخ پر کما حقہ ہو پوری نہیں اترتی مرحب یہ کہنے کا ہے کہ یہ داستانیں داستان کا جو فنی طریقہ ہے اس پر پوری نہیں اترتی مگر داستانی اناثر کا غلبہ ہونے کی وجہ سے ان کو داستان ہی کہا جاتا ہے اس میں داستانی اناثر داستانی حصے جو داستان میں استعمال ہوتے ہیں وہ سب چیزیں اس میں بہت زیادہ موجود ہیں اس لینے کو داستان کہا جاتا ہے پنڈت رتن نات سرشار کی فسانہ آزاد نئے اور پرانے کے انتزاج کی ایک دلچسپ مثال ہے اس میں پرانا قصہ اور نیا قصہ دونوں کو ملا کر کے لکھا گیا ہے یعنی پرانی روایتوں کو بھی ذکر ہے اور نئے انداز کو بھی اپنایا گیا ہے کیونکہ یہ داستان کے طرز پر لکھی گئی ہے اس لیے سے داستان کہا جاتا ہے لیکن اسے ناویل ہی کہا جاتا ہے ہے تو داستان کی طرح سے لیکن یہ لکھا ہوا ناویل ہے ناویل ہی شمار کیا جاتا ہے اس کو آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم جو آپ کی سکرین پر اُبرا ہے اور جو آج کا آپ کا سبق ہے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے اور یہ جو میرہ من ہے اس سبق کے مصنف ہیں آئیے ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کیا کارنامہ انجام دی اور کہاں پیدا ہوئے تھے اور کب پیدا ہوئے تھے یہ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں آغاز کرتے ہیں یہ دیکھئے گا سترہ سو پچاس ایک ہزار سات سو پچاس ایسی میں تو میرہ من کی پیدائش کا واقع ہوئی تھی اور اٹھارہ سو سیتیس میں ان کا انتخال ہوا تھا سترہ سو پچاس اور اٹھارہ سو سیتیس میرہ من دیہلی کے رہنے والے تھے یعنی دیہلی میں پیدا ہوئے تھے جب دیہلی کے حالات خراب ہو گئے تو بہت سے عدیبوں اور شاعروں نے دلی چھوڑ دی اور تلاش معاش کے لیے کئی شہروں کا رخ کیا جب دلی میں غدر ہوا اس وقت وہ وہاں سے اور اس وقت دلی کئی مرتبہ اجڑی ہے دلی جب اجڑ گئی اور اس وقت وہاں کے عدیب شاعر جو بھی تھے روزگار کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگے اور کئی شہروں کا رخ کیا تو ان میں میرہ من بھی شامل تھے میرہ من نے بھی دلی چھوڑ کر کول کہتا پہلے جو کلکتہ کہا جاتا تھا پہنچے اور فورٹ ویلیم کالیج میں ملازم ہو گئے فورٹ ویلیم کالیج وہ ہے جو انگریزوں نے خائم کیا تھا کلکتہ میں انہوں نے وہاں پر ایک شعبہ جسے آپ ڈپارٹمنٹ کہیں گے بنایا تھا اس میں اردو میں دوسری زبانوں کے کتابوں کے ترجمہ کیا جاتا تو اس میں ان کو میرہ من کو نوکری مل گئی تھے یہاں انہوں نے فورٹ ویلیم کالیج کے اردو کے استاد ڈاکٹر جان گل کرسٹ کی فرمائش پر انگریز طلبہ کو اردو سکھانے کے لیے قصہ چہار درویش کا ترجمہ باغو بہار کے نام سے کیا بلکل انہوں نے قصہ چہار درویش جو ایک کہانی تھی ایک داستان تھی اس کا اردو میں ترجمہ باغو بہار کے نام سے کیا جو بے حد مقبول کتاب ہوئی ہے یہ ترجمہ اٹھارہ سو دو میں مکمل ہوا اور اٹھارہ سو چار میں شائع ہوا اٹھارہ سو دو میں تو مکمل ہوا اور اٹھارہ سو چار میں یہ مکمل ہو کر کے شائع ہوا اسی سال میر امن نے گنج خوبی نام کی دوسری داستان بھی لکھی تھی ایک دوسری کتاب ان کی گنج خوبی کے نام سے آئی لیکن جو باغبولیت باغو بہار کو ملی وہ گنج خوبی کو بلکل بھی نہیں مل سکی میر امن نے لکھا ہے کہ باغو بہار کی زبان وہی ہے جو دلی کے بچے بوڑے جوان مرد عورت اور ہندو مسلمان بولتے ہیں باغو بہار کی زبان کی خوبی یہ ہے کہ وہ دلی کی تکسالی زبان تھی جس کو ہندو مسلمان مرد عورت بچے بوڑے سب بولتے تھے اور با محاورہ زبان بولتے تھے وہی زبان اس میں استعمال کی گئی میر امن سے پہلے میر اطا حسین تحسین بھی نو طرز مرسا کے نام سے اس قصے کا ترجمہ کر چکے تھے اب باغو بہار جو میر امن نے لکھی تھی اس کا ترجمہ جو قصہ چار درویش تھا اس کو پہلے بھی ترجمہ کیا تھا میر اطا حسین خان تحسین نے اور اس کا نام تھا نو طرز مرسا آگے بڑھتے ہیں باغو باہر میں پانچ قصے ہیں چار درویشوں کے قصے اور پانچ واہ خواجہ سک پرست کا قصہ بادشاہ آزاد بخت کا قصہ دراصل سک پرست کا قصہ ہے اس میں پانچ قصے لکھے گئے ہیں استعمال کیا گیا ہے ان کو پانچوں کو اور جو ہے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اس قصے کو شامل کیا ہے باغو بار میں ہر قسم کے فوق فطری اناثر موجود ہیں یہ وہی مافوق الفطرت اناثر کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ وہی قصے کے اندر جو انٹریسٹ پیدا کرنے کے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ایسے اناثر ایسے اجزہ داستان میں شامل کیے جاتے ہیں دیو پری بلائیں جادوگر اور عجیب الخلقت جانور کیے سب چیزیں عجیب خلقت جانور جو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہو اس طرح کے جانوروں کی بارے میں بھی اس میں لکھا ہوا ہے اس میں اس زمانے کی تہذیب و معاشرت کی بھی اکاسی کی گئی ہے اس زمانے کی تہذیب تہذیب یعنی سبیتا اور سنسکرتی جیسے کہا جائے تہذیب و تمدن کی اکاسی اور اس زمانے کے حالات اس میں موجود ہیں میر امن کی زبان سادہ سلیس اور با محورہ ہے بہت سیدھی سادھی زبان اور بہت اچھی زبان جسے محورہ کہا جاتا ہے وہ استعمال کی ہے فارسی اور عربی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہندی کے الفاظ بھی نگینے کی طرح جڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں انہوں نے بہت شاندار طریقے سے عربی فارسی کے زبان عربی فارسی جو زبان ہے اس کے الفاظ بھی شامل کیے تو ہندی کے لفظ بھی انہوں نے اس میں شامل کر کے بہت بڑا کام کیا قافیہ بندی اور کہاوتوں کے استعمال نے زبان کو مزید پرلطف بنا دیا ہے قافیہ کی طرح سے لفظ استعمال کی ہے اور انس کو کہاوتوں سے اتا خوبصورت بنا دیا کہ جو پڑتا ہے وہ اس میں کھو جاتا ہے باغ و بہار میں اخلاقی رنگ بھی ہے اخلاق یعنی نیتک شکشہ جسے کہا جائے وہ بھی اس میں شامل ہے اور حسن و عشقی رنگینیاں بھی موجود ہیں اس میں اچھی داستان کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں لیکن یہ غالباً کسی مجمع میں داستان کے طور پر نہیں سنائی گئی یعنی اس کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں لیکن یہ کسی مجمع میں جس طرح سے سنائی جاتی تھی وہ داستان نہیں سنائی گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ داستان کے بارے میں اور داستان لکھنے والے جو آپ کی سبق میں شامل ہیں آپ کے نساب میں شامل ہیں میرم من ان کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی جانکاری اور مقتصر معلومات حاصل کی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں یہ پارٹ جو یہ حصہ ہے آپ کے سبق کا یہی مکمل ہوتا ہے آدم